اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم میرے بین بھائیو بسم اللہ رمانے رہے ہیں اسلام علیکم ناؤرین اسلام علیکم ناؤرین اسلام علیکم ناؤرین اسلام علیکم ناؤرین ایک چمچ دادری میچ کا چھیک ہے ایک چمچ سکے دن یہ ہے جو سپائسیز کی کوٹنگ کریں گے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کون سپائسیز کی کوٹنگ کریں گے نہیں یہ مسالہ لگا کے رکھیں گے نا اسے اب آدھا چمچ زیرے کا ٹھیک ہے میگنیشنے کا کی رکھیں گے ہم مرچے لگیں آدھی چمچ تقریبا سرخ مرچ کی ہاں جی تمک ٹھیک ہے یہ اندازے سے ایک کپ آدھا کپ سرکے گا آدھا کپ ٹھیک ہے تو اب اس کے میگنیشن کریں گے اس کو ہم لوگ رکھ دیں گے یہ لیکھیں اچھے ہم لوگوں نے اس کی میگنیشن کرنی ہی ہے پھر لگا کے تمام طرح مسالوں کو ہم لوگوں نے اس کو رہا رہا ہے اچھی طرح مسالوں کو رہا ہے پھر جتھے اچھی میگنیشن ہوگی اچھے جو ہم سے ہمارے پیس جو ہم سے کرسپے کرسپے سے ہم لوگ فرائے کریں گے آپ کے سامنے سپائیس سی سے وہ تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم لوگ میگنیشن کرنے کے بار ایفریجیٹر میں رکھتے ہیں اور پھر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں جو تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن جو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے سامنے میگنیشن کیا تھا تقریباً دو سے تین گھنٹے گزر چکے ہیں اس کو اب ہم لوگ فرائے کرنے لگے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگوں نے لیا ہے ماما یہ کیا کیا چیز ہے اس کی ہم نے کوئی کرتے ہیں میدہ تو ہم لوگ آج جو آپ کو پناہ سے کھا رہے ہیں وہ سپائیسی فرائیڈ چکن ہے کرسپی سا یہ بنے گا تو آپ کے سامنے ہم لوگوں نے اس کی ریسپی کو جو ہے شروع کر دیا پہلے ہم لوگوں نے اس کی میگنیشن کی ہے میگنیشن ہم لوگوں نے کن کن چیزوں سے کی ہے کون کو اسے مسالے لی ہیں کس کس طرح کی ہے وہ ہم نے سب کچھ آپ لوگوں کو بتا دیا اگر آپ نے میری ویڈیو پورا دیکھا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ہم لوگوں نے کون کون سے مسالے لیے نہیں ہیں کتی مقدار میں لیے نہیں ہیں اور یہ جو پیس ہیں ہم لوگوں نے آٹھ پیس کروایا تھے اس ٹکن کے یہ پیسیز جو ان سے وہ بڑے ہیں اور آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس کو مطلب جب آپ نے کوٹنگ کرنی ہے تو کس طائل سے کرنی ہے کس طرح دوبا دوبا کر کرنی ہے اور آپ کو ہم لوگوں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جب آپ نے کوٹنگ کرنی ہے تو آپ لوگوں پانی میں ڈپ کر کے اس کو دوبارہ پھر کرنی ہے گی میں 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 پشت لے دو بار نحم پانی میں میں بیٹا اس ٹکھا پھر گی میں میں اسے ٹکھا نکال میں میں پڑھا پھر دوسی طرح پھر تلنے ہے کس طرح دوبار کہ اسے نوگ کوٹنگ کا ٹھیک ہے ڈوباروают دzubا کر کر پھر دو بار اچھی طرح سب پیسٹ کر کس طرح دوبار و دوبار راب Cadھر دوبار جو ہم نے مگینیشن کی اس کے ساتھ لگ جائے گا پھر دوبارہ اس کے ہم کوٹنگ کریں گے اس کو جو فرائی کرنا ہے وہ بھی ٹو ٹائمز کریں گے کیونکہ جو چکن ہے ہمارا بلکل انکوکڈ ہے یہ ہم نے کچھ بھی اس کو مطلب نہ تو بوائل کے کچھ بھی نہیں کیا اس لئے اس کو ٹائم بھی لگے گا تو ابھی ہم لوگ اس کے کوٹنگ کر رہے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ مزیدہ سا چکن ہے تو ہم لوگوں نے پھر جو مزیدہ سا چکن ہے وہ کیسے تیار کرنا تو آپ لوگوں نے ماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہ ہی نہیں جانا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ہم لوگوں نے اس کے اوپر کوٹنگ کر لیا پانی میں ڈپ کر کے پھر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں کس طرح ہوگی ہے یہ دیکھیں ایسے کارلی نا کہ جو لگا وہ بھی اتر جائے ایکسٹر جو انسا ہے یہ ایسے کر کے ایسے کر کے یہ میں رکھ دیتے ہیں یہ میں اسے میں ڈال دیتے ہوں کڑائی میں میں تیل میں تار رہی ہوں ٹھیک ہے تو میں یہ ڈال دیتے ہوں جو ہڑ کے اسے یہ اچھی طرح میں جاڑنا ہے تو یہ کوٹنگ اس کے اترے ہیں اچھی طرح ہم نے اس کو پریس کر 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 اس کے پر کوٹنگ کرنے ہیں وہ مزید کہ آپ بنیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں ٹیل میں نہ جائے یہ دیکھیں چاہلے تو ویورز آپ کو دکھاتے ہیں آپ دے دہاؤ نہ تو میں ڈال ٹھیک ہے یہ لئے ویورز آپ لوگ دیکھیں جو ہم لوگوں نے چکن اس کے اندر ڈال دیا ہے اور جو ایکسٹر جو ایکسٹر جو ایکسٹر ساکتے ہیں اس کو ہم لوگوں نے جھار کر چھئی طرح ساپ کر کے اس کو ہم لوگوں نے تیل میں تلا ہے بیسے تو یوجیلی چیزیں جو انسی ہیں وہ گھی میں فرائی کی جاتی ہیں لیکن ہم لوگوں میں فرائی کر رہے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کیسی تیاری ہونے شروع ہو گئے ہیں تو یہ بکھی ابھی ان کو ہم پرسٹ ٹھیک ہے ابھی نکال کریں ابھی نکال نہیں لگے ہمیں نکال لیتے ہیں ابھی دوسرے ڈال دیتے ہیں ابھی ہم لوگ اس کو نکال لیتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو کوشک ہے سپائی سی بڑھ کریں اس سے بہت اچھا ٹھیک ہے وہ سرکے سے کھٹے بھی ہو جائیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا ٹھیک ہے پھل کوک بھی نہیں ہوئے اس کو ہم لوگ نکال لیں اور جو باقی ہمارا ہے اس کو دوبارہ ہم لوگ کوک کریں گے آپ کو دکھاتے ہیں آپ ایسے مسالہ لگا کے رکھ لیں تو ضرورت ہوتا تو پیج میں سے نکال کر اچھا ٹھیک ہے مطلب آپ لوگ کو ایک یوسفل سی ایڈوائز مل گئی کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو پریزر میں رکھنا ہے تو یہ سارے سپائسیز مل گئی کہ آپ لوگوں نے اس کو رکھتے ہیں جب آپ کو یوسف کرنا ہوگا آپ اس کو نکال کر کریں اچھیک ہوا ��라고요 آپ دیکھilen گئی کہ دور ہم لوگوں نے پوراً صورت لیں پھرے سٹی دول ہوں اچھ کہ یہ کلوں گے ہم لوگوں نے باکانا ہی دنس ا کو لگا راکوں پگھوز فکاً اس کو اسیуть پھول اٹھیک بھوا اور اسے اچھا ٹھیک ذات رہنان فvy جب ہاتھ کو پھو جائے گا اس کو ہم لوگ نکال گے تو ہمارے پہنے والے چکن کو ڈال سے ڈال سے اس کو دو بار فرائی کر لیں گے ہم نے اس طرح ساری چکن کو دو بار فرائی کرنے کے بعد پیدا کرنا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھتا ہے کہ اس کا فائنلو کیا ہوگا اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دیکھتا ہے کہ کھشبور سے ہی دکھ رہا ہے کھشبور سے میرے موں میں پانی آگیا اور انفیکٹ مجھے بھوک لگ گئی کہ تنی اچھی کھشبور سے ہی دیکھتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور پرائی کرنے کے لئے چکن کو دو بار فرائی کرنا ہے تو پرس پر ہم لوگوں نے اس کو کر لیا تھا پرس پر ہم لوگوں نے اس کو کر لیا تھا جو بھی گار جائے گا ہم لوگوں نے خوشصوبوہ کھشبور سے ہیا ہے خوشصوبوہ جانب ہی بہت زبردستی سکتا ہے ورہاک بھوک کھرسپی چکن کو دیکھا ہے جنگ کوٹنگ ابھی آپ پر نہیں بھی دیکھنا ہے سمپر ہم لوگوں نے پانی کے لئے دپ کر سکتا ہے کوٹنگ کی تھی کوٹنگ کی اس وقت نہیں لگایا بیڑک کھرسپر نہیں لگایا پر ہم لوگوں نے خوشصوبوہ لگایا تھا اگر آپ کو کھانے میں بھی مزا آتا ہے اگر آپ کو کھانے میں بھی مزا آتا ہے ماشاءاللہ کھا بھی لیتے ہیں کھلا برکت ہوتا ہے بزار سے مگاتے ہیں یہ زیادہ ہوتا ہے کیا کریں گے یہ کیا کریں ہمsın ہمیں روک گھنے تسمتے بھی بندئے آ podeدمند یہ لوگلا نہیں Dewiور ! ماشاءاللہ تھوڑی نینک جو محمد الگ ہماراốt آیا ہے یہ ہے اس کا فائنل لک ہے ہم لوگوں نے ساتھ یہاں پر سرکے والے پیاز کیا ہے ہری میں شرکی ہے اور اب آپ لوگ گرمہ گرم نان مگوائے روٹی مگوائے کیسے بھی اس کو انجوائی کریں بیٹا سرکے والے پیازوں کا بتا دو نا سرکے والے پیازوں کا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے اندر جو ہے سرکہ شامل کیا ہے ہم لوگوں نے اس کے اندر سرکھ مریج اور نمک شامل کیا ہے بہت ایزی ہے مطلب جو ہم لوگوں کو کھانا کھانا جاتے ہیں یا ہم لوگوں کو آتے ہیں جو پیاز ساتھ آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں تو ہم نے ان کی ریسپیاں کے ساتھ شیئر کر رہی ہے تو یہ ہے چکن اور بہت مجھے تعصیم حبیث پر خوشبو آ رہی ہے خوشبو سے مجھے بھوک لگ رہی ہے اور مجھ سے اب بلکل بھی انتظار نہیں ہو رہا کہ میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کروں اور میں اب آپ لوگوں سے جات چاہتی ہوں انشاءاللہ ایک نئی ریسپ بھی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے ہم آپ کے لئے دعا کرویں ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ مجھے گا ہمیں دیں اللہ حافظ